پہلا سیمویل چھبیسوں باب اور زیفی جببہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگا کیا داؤد حکیلہ کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے چھپا ہوا نہیں تب ساؤل اٹھا اور تین ہزار چنے ہوئے اسرائیلی مرد اپنے ساتھ لے کر دشت زیف کو گیا تاکہ اس دشت میں داؤد کو تلاش کرے اور ساؤل حکیلہ کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے راستہ کے کنارے خیمہ زن ہوا پر داؤد دشت میں رہا اور اس نے دیکھا کہ ساؤل اس کے پیچھے دشت میں آیا ہے پس داؤد نے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا کہ ساؤل فی الحقیقت آیا ہے تب داؤد اٹھ کر ساؤل کی خیمہ گاہ میں آیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ساؤل اور نیر کا بیٹا اب نیر بھی جو اس کے لشکر کا سردار تھا آرام کر رہے تھے اور ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ سوتا تھا اور لوگ اس کے گردہ گرد دیرے ڈالے ہوئے تھے تب داؤد نے ہتھی اکھی ملک اور زویوہ کے بیٹے ابیشے سے جو یواب کا بھائی تھا کہا کون میرے ساتھ ساؤل کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا ابیشے نے کہا میں تیرے ساتھ چلوں گا سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے اور اس کا نیزہ اس کے سرہانے زمین میں گڑا ہوا ہے اور اب نیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں تب ابیشے نے داؤد سے کہا خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزہ کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیوند کر دوں اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں داؤد نے ابیشے سے کہا اسے قتل نہ کر کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممسو پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے اور داؤد نے یہ بھی کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم خداوند آپ اس کو مارے گا یا اس کی موت کا دن آئے گا یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسو پر ہاتھ چلاوں پر ذرا اس کے سرہانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا لے پھر ہم چلے چلیں سو داؤد نے نیزہ اور پانی کی سراہی ساؤل کے سرہانے سے اٹھا لی اور وہ چل دئیے اور نہ کسی آدمی نے یہ دیکھا اور نہ کسی کو خبر ہوئی اور نہ کوئی جاگا کیونکہ وہ سب کے سب سوتے تھے اس لیے کہ خداوند کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی پھر داؤد دوسری طرف جا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر دور کھڑا رہا اور ان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ تھا اور داؤد نے ان لوگوں کو اور نیر کے بیٹے ابنیر کو پکار کر کہا کہ اے ابنیر تُو جواب نہیں دیتا ابنیر نے جواب دیا تُو کون ہے جو بادشاہ کو پکارتا ہے داؤد نے ابنیر سے کہا کیا تُو بڑا بہادر نہیں اور کون بنی اسرائیل میں تیرا نظیر ہے پس کس لیے تُو نے اپنے مالک بادشاہ کی نگہبانی نہ کی کیونکہ ایک شخص تیرے مالک بادشاہ کو قتل کرنے گھوسا تھا پس یہ کام تُو نے کچھ اچھا نہ کیا خداون کی حیات کی قسم تم واجب القتل ہو کیونکہ تم نے اپنے مالک کی جو خداون کا ممسو ہے نگہبانی نہ کی اب ذرا دیکھ کہ بادشاہ کا بھالا اور پانی کی سراہی جو اس کے سرہانے تھی کہاں ہیں تب سول نے دعوت کی آواز پہچانی اور کہا اے میرے بیٹے دعوت کیا یہ تیری آواز ہے دعوت نے کہا اے میرے مالک بادشاہ یہ میری ہی آواز ہے اور اس نے کہا میرا مالک کیوں اپنے خادم کے پیچھے پڑا ہے میں نے کیا کیا ہے اور مجھ میں کیا بدی ہے سو اب ذرا میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کی باتیں سنیں اگر خداون نے تجھ کو میرے خلاف اُبھارا ہو تو وہ کوئی حدیہ منظور کرے اور اگر یہ آدمیوں کا کام ہو تو وہ خداون کے آگے مالاؤن ہوں کیونکہ انہوں نے آج کے دن مجھ کو خارج کیا ہے کہ میں خداون کی دی ہوئی میراس میں شامل نہ رہوں اور مجھ سے کہتے ہیں جا اور دیوتاؤں کی عبادت کر سو اب خداون کی حضوری سے الگ میرا خون زمین پر نہ بہے کیونکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک پسو دھوننے کو اس طرح نکلا ہے جیسے کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو تب سول نے کہا کہ میں نے خطا کی اے میرے بیٹے داؤد لوٹا کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری دیکھ میں نے ہماکت کی اور نہائیت بڑی بھول مجھ سے ہوئی داؤد نے جواب دیا اے بادشاہ اس بھالا کو دیکھ سو جوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسو پر ہاتھ اٹھاؤں اور دیکھ جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گران قدر ٹھہری اسی طرح میری زندگی خداوند کی نگاہ میں گران قدر ہو اور وہ مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بکشے تب ساؤل نے داؤد سے کہا اے میرے بیٹے داؤد تو مبارک ہو تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا سو داؤد اپنی راہ چلا گیا اور ساؤل اپنے مکان کو لوٹا ساؤل اپنی راہ چلا گیا 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 ساؤل اپنی راہ چلا گیا